بیرونی ملک سازش بلا کر ان کو دعوت دے کر یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم آپ کی بیرونی ملک سازش کر رہے ہیں اصل میں میں نے آپ کو کہانی بتا دی ہے لیکن اب یہ تماشا نہیں چلے گا حکومت کا بیرونی ملک سازش کے الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا فیصلہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں یہ بیرونی ملک سازش کا رونا نہیں یہ گوگی بچاؤ کا ماتم ہے عمران صاحب گوگی کو اور شہبان شریف عوام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں سازشی ٹولے نے چار سال ملک لوٹا اب رو دھو اور چیخیں مار کر وقت گزار رہے ہیں انکواری کمیشن عمران خان کے الزامات کی تحقیقات کرے گا ہم پہلے ہی آپ کے متحت کسی بھی کمیشن کو مسترد کر چکے ہیں سب سے پہلا میرا مشورہ یہ ہے کرائم منسٹر ان کی کیابنٹ کو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور آپ کے گھبرانے کا وقت شروع ہوگا انشاءاللہ کل کے جلسے کے بعد پی ٹی آئے نے بیرونی ملک سازش پر بنایا جانے والا حکومتی کمیشن مسترد کر دیا فواد چودری کہتے ہیں آزاد جوڈیشل کمیشن کو تسلیم کریں گے جو اوپن سماعت کرے وزیراعظم اور کابینہ کو مشورہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ کے گھبرانے کا وقت میاں والی جلسے کے بعد شروع ہوگا امران خان کے ایبسلیوٹلی نوٹ کہنے پر سازش شروع ہوئی ایمپورٹڈ حکومت کو بیرونی ملک کو اڈے دینے کی اجازت نہیں دیں گے یاوالی جمعہ کو انشاءاللہ مغرب سے پہلے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور یہ میں اپنا آغاز کر رہا ہوں جو میری تحریک ہے حقیقی ازادی کی اس ملک کو ایک ایمپورٹڈ حکومت جو ہمارے پر مسلط کی گئی ہے کرپ ترین لوگوں کی حکومت جو مسلط کی گئی ہے اس کی غلامی سے ازاد کرنے کے لیے جو اسلام آباد کی میں نے کال دی ہے اس کی تحریک کو اٹھانے کے لیے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں پی ٹی آئی کا چھے مئی کو میاں والی میں پابر شو کا پلان چیئرمن عمران خان کہتے ہیں حقیقی ازادی کی تحریک کا آغاز کرنے لگا ہوں اس ملک کو مسلط کی گئی کرپ ترین لوگوں کی حکومت سے نجات دلاؤں گا پورے ملک کو پیغام دینا ہے کہ غلامی نامنظور مارچ کے ساتھ ہیں میاں والی والے تیار رہیں کل اسلام آباد مارچ کی کال دینے لگا ہوں اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ پیٹرول پہ تیس روپے کا نقصان کر لی ہے حکومت پاکستان جبکہ خان صاحب کا جو معایدہ تھا وہ یہ تھا کہ تیس روپے نہ صرف نقصان نہیں کرے گی بلکہ تیس روپے ٹیکس لگائے گی تو ساٹھ روپے ہو گئے اور اس کے اوپر پھر سترہ فیصہ سیل ٹیکس لگائے گی سب ملا کر تو ان کا یہ ہے کہ دو سو دس روپے دو سو اور پینتالیس روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی خان صاحب کے معایدے کے تحت جو خان صاحب نے آئی ایم ایف سے معایدہ کراتا اس کے اندر اس کے حساب سے آج دو سو پینتالیس روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں سابق حکومت نے ملک کے لیے معاشی مشکلات پیدا کی خان صاحب نے آئی ایم ایف سے پیٹرولیوں مسنوات کے قیمتوں میں اضافے کا معاہدہ کیا عمران خان کے معاہدے کے مطابق پیٹرول کی قیمت دو سو پینتالیس روپے ہونی چاہیے تھی حکومت پیٹرول پر تیس روپے فری لیٹر نقصان برداشت کر رہی ہے آپ معیشت کو سنبھا لیں فورن ایکچینج کے ریزرب نیچے جا رہے ہیں آپ کے آپ جو ہیں اپنے خود ساختہ آپ نے ڈیزل کا بہران کھڑا کر دیا لوڈ شیڈنگ کا بہران کھڑا کر دیا تو کہاں ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن آپ تو مہنگائی مارچ کرتے تھے یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے ایک مہنے کے اندر معیشت بے ہنگم ہو گئی نالائکی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ آ گئی اب ہام پیدا کرنے کی وجہ سے قیمتوں کے اوپر ڈیزل کی کسان کو شوٹے جا گئی نونلی کی حکومت کے پہلے ہی ماں مہنگائی میں دس فیصد اضافہ کیا گیا موجودہ وزیر خزانہ کو یہ نہیں پتا کہ آٹا ستر سے اسی روپے میں مل رہا ہے آپ سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی قومت کو بتا دیں کہ پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتیں بڑھانی ہیں یا نہیں حماد اظہر کا جوابی وار بولے ملک میں بتیس دن کا ڈیزل چھوڑ کر گئے تھے آج کسان ڈیزل کے لیے پریشان ہو رہے ہیں نونلیگ لوڈ شیڈنگ کا بہران خود پیدا کرتی ہے دو ماں میں ذر مبادلہ کے زخائر میں پینتیس فیصد کمی ہوئی سیاسی ادم استحکام کے باعث ملکی ذر مبادلہ کے زخائر میں چھے ارب ڈالر کی کمی ہوئی اسد عمر کا ٹویٹ بولے اس حاگ ڈار کے مطابق اس حکومت کے شرع سود کا فیصلہ قوم پر دن دہاڑے ڈاکا ہے سوائے جالی مقدمات اور ویڈیوز کی دھمکی کے حکومت کی کوئی حکمت عملی نہیں سابق خاتون اول کی قریبی ساتھی فرہ گوگی کو دبائی سے پاکستان واپس لانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق فرہ گوگی کو دبائی سے واپس لانے کی قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا فرہ خان کے عمران نیازی کی فرنٹ مین کا کردار بھی معلوم کیا جائے گا پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ کے چار ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی حاصل کرنے کا فیصلہ ملازمین کی اکاؤنٹس میں آنے والی رکوم کا ریک آرڈ سٹیٹ بینک سے منگوایا جا رہا ہے جنران خان صاحب گوگی بچاؤ تحریک پر جب نکلے ہیں اور گوگی بچاؤ مارچ کا اعلان کیا ہے تو مقصد کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہے مقصد کوئی عمر بالمعروف نہین المنکر نہیں ہے مقصد صرف ایک ہے کہ جس طرح فراغوگی کو دوہزار انیس میں ایمنیسٹی سکیم کے تحت اور یہ میرے پاس تمام شواہد موجود ہیں دوہزار انیس میں بتیس کروڑ روپے بتیس کروڑ روپے انہوں نے ٹیکس ایمنیسٹی سکیم میں فراغوگی کے بلیک منی کو وائٹ کروایا تو یہ بتایا جائے کہ یہ بتیس کروڑ روپے انہوں نے دوہزار انیس میں جو آپ نے ان کو یہ سہولت دی ہے کیا یہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ سہولت مجسر تھی عمران خان فراغوگی بچاؤ مہم پر نکلے ہوئے ہیں فراغوگی نے یہاں سے جو کمایا عمران خان کی ایمان پر کمایا فراغوگی کے اکاؤنٹس میں پینتالیس مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں موسوفہ نے عمران خان کے بے نامی کے طور پر کام کیا راہنما نون لیگ اتا تارر کی پریس کانفرنس بولے ایک ایسے شخص کو عمران خان نے وزیراعلا لگایا جس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا پنجاب کے تمام اختیارات فراغوگی کے پاس تھے موسوفہ ارب میں انویسٹیگیشن میں میرے بتیجے کو ثابت ہوا ہے کہ وہ وہاں نہیں تھا اگر کوئی بھی پیمپلز پارٹی کا سوری نون لیگ کا مریم اورنگ دیب یا احسن اقبال یا جو روزر یہ کہہ دیں کہ راشد شفیق وہاں تھا تو میں ذنہ دار ہوں میں شہزادہ نائف کو بھی فون کر کے اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہہ سکتا تھا میں نے وہ میرے ذاتی دوست ہیں وزیر داخلہ جو ہے سعودی عرب کے میری پرسنل سعودی عرب کے وزیر داخلہ سے دوستی ہے پرسنل میں ان کے ساتھ رہا ہوں کہنے کی ضرورت ہے یہ پرچہ جب وہ جہاز میں چڑ گیا جب ان کو پتہ لگ گیا کہ وہاں تفتیش میں وہ بے گناہ ثابت ہو گیا اور خروج لگ گیا وہاں سے پھر دو گھنٹے بعد انہوں نے اس پر پرچہ گاڑا ہے سعودی عرب بھی تحقیقات سے ثابت ہو گیا کہ میرا بھتیجہ وہاں نہیں تھا چاہتا ہوں کہ بھتیجہ ایک دو ماہ جیل رہے تاکہ اس کی ٹریننگ ہو جائے فیصل آباد جلسے میں جا کر گرفتاری دینا چاہتا تھا نواز شریف سے جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں ہم ان سے باخبر تھے دو ووٹوں کی اکثریت سے ایمپورٹڈ حکومت لائی گئی چوہتری سالک حسین تاریخ بشیر الگ ہو جائیں تو حکومت ختم ہو جائے گی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں گزشتہ روز عدالت نے راشد شفیق کو جوڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا عدالت نے موبائل فون برامت کرنے اور فورنزک کا حکم دیا عدالتی اصرار کے باوجود پولیس کو راشد شفیق نے موبائل فون نہیں دیا یہ عمل عمران خان شیخ رشید کے ملوث ہونے کو تقویت دیتا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے پر عمران نیازی کو بلا تاخیر قوم سے معافی مانگنی چاہیے سوہ شام تلقید کرتے ہیں انہوں نے جس طرح بلا ان کو کسی امینے کے پاس نہیں جانا پڑا کسی کانسل سے جا کے پرشی نہیں لینی پڑی کہ جی مجھے یہ لون چاہیے تو میں بھی نون لیگ کا جو ہے جیالہ ہوں پیپلز پارٹی کا تو مجھے دیا جائے وہاں پہ آپ کسی کو یہ پروو کرنی انہیں کے صرف کیا پروو کرنا ہے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں یہ میرا اشنافتی کارڈ ہے تو میرا احساس پروگرام یعنی ہر خاندان کو لاکھوں روپیہ جو ہے میڈیکل انشورنس میں ملا باقی پروگرام جا خیر وہ تو جائر آپ روز سنتے ہیں وہ جماعت اپنا ایجنڈا بتاتی رہتی جو کرائیسس چل رہا ہے پنجاب کے اندر وہ تو آپ سب کے سامنے ہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے وقت کا مقابلہ سخت ہے گورنر پنجاب عمر صرف راز چیما کہتے ہیں لارڈلے کے ہاتھوں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ یا کمال بنا ہوا ہے تعلیم کے سیکٹرز میں بھی مافیاز ہیں ابھی وقت کم اور مقابلہ سخت ہے یہ لوگ صبح شام تنقید کرتے ہیں ان کی بیرونے ملک دوستیاں زیادہ ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ خزانے میں اور زیادہ پیسہ آئے گا راہنما پی ٹی آئی کی گاڑی کو موٹروے پر حادثہ شہباز گل حادثے میں زکمی ہو گئے شہباز گل کی گاڑی کو پیچھے سے آنے والی گاڑی نے ٹکر ماری حادثے کے بعد موٹروے پولیس حکام موقع پر پہنچ گئے ساتھی شہباز گل کے مطابق بظاہر یہ حادثہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت پیش آیا موٹروے پولیس نے حادثے کی ابتدائی تحقیقات مکمل کر لی سیسٹیوی فوٹیجز سے حادثے کا جائزہ بھی لیا وزیراعظم شہباز شریف سے ایم اے نے برجیز تاہر کی ملاقات ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو برجیز تاہر نے وزیراعظم کو دور سعودی عرب اور یو اے کی کامیابی پر مبارک بات دی وزیراعظم شہباز شریف سے ایم اے نے سعاد وسیم کی بھی ملاقات موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور متعلقہ حلقے کے امور پر گفتگو وزیراعظم کی ایم اے نے سعاد وسیم کو ترقیاتی کاموں کی تیزی سے تکمیل کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کا افغانستان میں سلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس کہتے ہیں عالمی برادری افغان عوام کی ہنگامی امداد کے لیے آگے آئے سلاب سے افغانستان میں انسانی بہران مزید بڑھنے کا خطشہ ہے بروقت اقدامات نہ ہوئے تو جانی نقصان بڑھنے کا خطرہ ہے مشکل گھڑی میں افغان عوام کے ساتھ ہیں افغانستان کی ہر ممکن مدد کریں گے وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے وفاقی حکومت سے صوبہ اس سندھ کو حصے کا پانی دینے کی اپیل کر دی کہتے ہیں سندھ کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے وفاقی حکومت اس معاملے پر نوٹس لے صوبے میں آپ پاشی کے ساتھ ساتھ پینے کے پانی کی شدید کمی ہے سندھ کا ملک کی ذریعی معیشت میں اہم کردار ہے پانی کی قلت سے بھلوں کے باغات اور ذریعی پیداوار متاثر ہو رہی ہے پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے ترجمان امریکی دفتر خارجہ نیٹ پرائز کی کراچی یونیورسٹی حملے کی مضمت کہتے ہیں دہشتگرد حملے کہیں بھی ہوں اس کی مضمت کرتے ہیں تعلیمی اور مذہبی مقامات پر حملے زیادہ قابل مضمت ہیں پاکستان کے ساتھ مل کر دہشتگردی کے خلاف کام جاری رکھنے کے خواہاں ہیں میٹھی عید کا تیسرا روز بچہ پارٹی کی دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ تفریحی مقامات پر خوب موج مستی مری آزاد کشمیر سمیت دیگر پرفضہ مقامات پر لوگوں کا رش گھروں میں بھی خوابوں کا پروگرام خواتین نے مہمانوں کی مزید مزیدار بریانی پلا اور کڑا ہی سے توازوں کی نوجوانوں نے بھی بار بی کیو پروگرام چلائے رکھے موسیقی